بھارت کا انپلوئنس ہے ڈیپلومیسی میں بھی انٹرنیشنل ڈیپلومیسی میں بھی تو ظاہر ہے اس میں بھی کچھ کی تولائے در رکھنا ہے نا ایک ایمپیریٹیو یہ ہے کہ پاکستان مغربی بارڈر کے اوپر پھنسا رہے تاکہ وہ مشرقی بارڈر پہ بھارت کے لیے کوئی پرابلم نہ کریائیٹ کرے لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ وہ جو طفانِ بدتمیزی آفغانستان میں برپا ہے وہ اگر پاکستان میں شروع ہو گئی تو پھر لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں نا that's true so you want to balance اور یہ مشکل ہوتا ہے balance کہ بھائی آپ جو ہے کتنی خرابی پیدا کریں کیونکہ managed chaos جو ہے وہ ایک خوبصورت جو ہے وہ phrase ضرور ہے لیکن اس کو actually جو ہے وہ maintain کرنا کہ بس chaos اتنا ہو کہ جتنا ہمارا فائدہ ہو اس سے زیادہ نہ ہو گیا تو پھر نقصان ہے یہ آپ control نہیں کر سکتے once you start going down that control نہیں کر سکتے پاکستان کے سامنے اپنی مثال ہے کہ یہ جو طالبان کو جو ہے promote کیا جہادیوں کو جو ہے انڈیا میں promote کیا وہ came back to bite پاکستان تو کیا بھارت جو ہے اس قدر کوئی بڑے پیمانے پر کوئی کاروائی کرے گا کہ جہاں وہ افغانستان جیسی صورتحال پاکستان میں برپا ہو جائے پھر تو ابھی تو یہ ہے نا کہ ان کا border نہیں لگتا تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کو مسئیبت پڑی نہیں ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہی حالات پاکستان کے اندر آ جاتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا ان کے hegemon of the region تو اس کے اوپر تھوڑا سا کومنٹ درہ سا elaborate کریں کہ کیا واقعی بھارت جو ہے ایک you know significant power ہے جس کو جو کہ جس کے اندر capability ہے کہ وہ waters کو بھی control کرے Indian Ocean کو بھی control کرے اور ادھر سے چائنہ سے بھی وہ اپنے جو حالات ہیں اس کو اپنی مرضی سے ٹھیک کرے اور اس کے بعد پاکستان کو بھی pressure میں رکھ کے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا بھارت واقعی ایسا hegemon ہے region کا جو کہ capable ہے جس کی reach بہت wide spread ہے do you think that دیکھیں اس میں دو تین پہلوں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت دنیا کی پانچویں بڑی economy of the world اور آپ اپنے علاقے کے اندر جو ہے وہ hegemon ہے وہ ایک تو یہ reality ہے وہ وہ hegemon ہے یہ ہم مطلب تسلیم نہیں کرنا چاہتے بات نہیں کرنا چاہتے مطلب اس چیز کی اوپر اس سے نظر نظریں چوراتے ہیں اس بات سے وہ اس سے قطع نظر یہ ایک reality ہے اس کو تسلیم کرنا بڑا ضروری ہے اور یہ اب define کرنا ہے کہ کیسا hegemon ہے کیا یہ وہ hegemon ہے کہ جو بیسکلی مطلب پورے علاقے کی جو خطے کی جو security ہے اس کو سنبھال رہا ہے آئی ٹھنک ابھی نہیں پہنچا بھارت وہاں پہ ابھی بھارت جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا انڈین اوشن میں وہ ابھی پاور پرجیکٹ کرنے کی کیپیبیلیٹی نہیں ہے کوکہ اس سال جو انڈین نیوی کا جو بجٹ ہے of the share of the budget جو ہے of the overall defense budget اس میں پانچ فیصد اضافہ ہوا ہے تو وہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ it tells you کہ ان کی priorities کتر ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم ابھی پاور پرجیکٹ نہیں کر پا رہے انڈین اوشن میں اسی وجہ سے میں نے ابھی تھوڑی دارے پہلے ذکر کیا کہ چین strategically ان کو engage کر رہا ہے بک کر رہا ہے ہمالیاز میں تاکہ ان کے وسائل ان کے ریسورسز جو ہیں وہ اس طرف لگیں اور وہ اپنے southern flank میں میرے ٹائم وارٹرز میں جو ہے وہ پاور پرجیکٹ نہ کر سکیں تو اگر تو آپ ملٹیرلی دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ انڈین اوشن دیسن کو تو جو ہے نا کنٹرول نہیں کر رہے لیکن آپ دیکھیں کہ چین نے کیا کیا ہے اس سے پہلے اس کی جو string of pearls strategy تھی جس میں پورٹ بنانا گوادر بھی تھا ہم بنتوتا بھی تھا جو ہے وہ اس میں شری لانکا میں اسی طریقے سے جو ہے بنگلہ دیش کے کچھ پروجیکٹ تھے میان مار کے پروجیکٹ تھے مال دیوز کا تھا تو یہ فیل ہو رہا ہے کیوں کیونکہ جو ہے شری لانکا ڈیفالٹ کر گیا میان مار جو ہے is a mess پاکستان is جو ہے close to defaulting تو چائنا کی strategy نہیں چل پا رہی تو یہ اب ایک opening ہے جو بھارت use کرنا چاہے گا لیکن اس کے راستے میں بڑی رکاوٹے ہیں لیکن اگر اس سے آپ ہٹ جائیں لیکن پاکستان ایک کمزور ریاست ہے افغانستان is like a failed state is a failed state انگلہ دیش جو ہے وہ چھوٹا ملک ہے شری لانکا جو ہے وہ ڈیٹ میں جو ہے وہ ڈواوا ہے اور چین جو ہے ہمالیاز کی اس طرف ہے اور میان مار جو ہے وہ رکھین ماؤنٹنز کی اس طرف ہے ان کے اپنے مسائل ہیں it's a south east asian تو who is the hegemonic جو چل رہا ہے جو ایک ملک جو ہے وہ prosper کر رہا ہے تو آپ اس کو اگر hegemonic کہیں گے اور کیا کہیں گے میری مطلب جو ہے وہ وہ جو dictionary میں جو ہے i don't think this is a wrong thing to say اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ پورے علاقے کو کنٹرول کرے دیکھیں امریکہ بھی سوپر پاور ہے کیا وہ کینیڈا کو کنٹرول کرتا ہے نہیں میکسکو کو کنٹرول کرتا ہے نہیں لیکن جو ہے وہ اس جو ہے اپنا لیکن اس قطعے میں تو وہ رہتا ہے نا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاں بھئی جو ہے یہ ہم اپنا ہم اس north america میں یہ western hemisphere میں ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے ہم یورپینز کے ساتھ تعلقات کیسے کریں گے pacific relations کیسے ہوں گے تو ظاہر ہے امریکہ تو بہت advanced stage پہ ہے بھارت وہاں نہیں لیکن بھارت بڑا ملک ہے and i think کہ جو ہے یہ چیز تسلیم کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ پاکستان جو ہے اس پرانی روش پہ ہی چلتا رہے کہ یار بس پیسے خرش کرتے رو defense کے اوپر کیونکہ بھارت کو جو انا counter کرنا ہے meanwhile بھارت کو counter کرنے کبھی آپ پہنچ ہی نہیں سکتے تو never ending ہے in the meantime آپ اپنا دیوالیا نکال دے ہیں کہ اگر تو پاکستان اس reality کو جو کے سامنے ہے جس پر آپ نے بہت اچھا comment دیا اگر اس کو accept کرتا ہے تب پھر جو ہے آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بار ایسا ہو جائے تو پھر جو ہے تھوڑا سا liberalism آئے گا بھارت کی طرف اور بھارت کا پاکستان کی طرف وہاں سے trade کھولے گا اور جو ہے ایک طرح سے transfer of wealth شروع ہوگی دونوں countries میں back and forth تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو consequence ہوگا وہ economic gain ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور بھارت کے لیے بھی بھارت کے لیے تو i don't know i'm not an economist اور لیکن یہ ہے کہ بھارت already economically benefit کر رہا ہے تو اس کو پاکستان سے کتنا فائدہ ہوگا یہ تو i don't know but i but i think it's not going to be very significant لیکن پاکستان کو تو ظاہر ہے فائدہ ہوگا کیونکہ پاکستان has hit rock bottom there is nowhere to go but up تو آپ جو ہے اگر جو ہے اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو آپ کے حالات بہتر ہوں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں پاتا ہے problem کیا ہے اور یہ چیز جو ہے صرف پاکستان کی نہیں ہے لیکن پاکستان کے اندر یہ situation بہت acute ہے کہ جب ہم تجزیہ بھی کرتے ہیں نا تو پہلے ہم دوربین لگا دیتے ہیں lens لگا دیتے ہیں اپنی nationalism کے اور اس nationalism کی lens سے پھر ہم reality کو پرکتے ہیں اس کو process کرتے ہیں اور پھر اس پہ analysis کرتے ہیں analysis جو ہے کبھی بھی analysis کے دوران آپ کو یہ جو nationalism کا lens ہے اس کو اتارنا پڑتا ہے ورنہ آپ کبھی بھی reality کو accept نہیں کرتے جو آپ reality کو نہیں سمجھ سکتے صحیح طریقے سے کہ وہ کیا ہے اور آپ driven ہیں by your nationalism nationalism is clouding آپ کی analysis کو تو پھر آپ اپنے national interest کو pursue نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے تو آپ کو پتا کرنا ہے کہ وہ کیا رہا ہے ہم جاں کہاں رہے ہیں ہمارے حالات کیا ہیں آنے والے سالوں میں ہمارے حالات کیا ہوں گے اس بنا پر وہ clear جو جانا ان اٹلٹریٹڈ جو ایک view ہے brutal reality کا وہ جب تک آپ کے سامنے نہیں ہوگا آپ یہ نہیں کر سکتے آپ راستہ نہیں جو ہے وہ اپنا چارٹ کر سکتے وہ course نہیں چارٹ کر سکتے کہ جہاں سے آپ بہتری کی طرف جائیں پھر یہی ہوگا کہ جیسے جہاں کئی دیائیوں سے چلا آ رہا ہے کہ defense budget جو ہے وہ اس قدر اتنا زیادہ ہے کہ now we're at a point کہ جہاں debt servicing میں جو ہے وہ majority جا رہا ہے مطلب جو پاکستان کے حالات ہیں i don't want to get into those details وہ سب کو پکا رہے ہیں کیونکہ روز ہے پاکستان کے جو best and brightest economic minds ہیں وہ لکھتے ہیں پاکستان کے میڈیا کے اندر بھی internationally تو وہ سارے ڈیٹیل سب کے سامنے وہ کیوں ہیں وہ اس لیے ہے کہ جو realistic assessments ہیں analysis پہلے اور پھر national interest analysis جو ہے کو ایک superficial view یا ایک جو ہے وہ desired outcome جو ہے آپ کے analysis کو cloud کرتا ہے آپ کو analysis جو ہے وہ cold and calculated طریقے سے کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کی reality کیا ہے بعد میں جو ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی میرے اب reality مجھے پتا چل گئی ہے اب مجھے کس طرح ڈیل کرنا ہے بھارت کے ساتھ ڈیرے ہمارے پاس وسائل کیا ہے اگر ہم یہ کرتے ہیں تو جو ہے ہم بھارت کو کس طریقے سے counter کر سکے گے جس روش پہ چلے آئے بھارت تو آگے نکل گیا پاکستان جو ہے وہ ایک فیلنگ سٹیٹ کی جانب فیلنگ سٹیٹ کی سچویشن فیلنگ سٹیٹ